وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ایک موضوع ہے تسلسل کے ساتھ آج کی آیات مبارکہ میں جو ایک آنوے نمبر آیت مبارکہ نائنٹی ون نمبر آیت مبارکہ تک جاتا ہے کوشش کریں گے آج وہ مکمل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا صدق اللہ الرزیم اس سے پہلے موضوع منافقین کا چل رہا ہے بڑے تسلسل کے ساتھ بہت ساری آیات مبارکہ منافقین کے نفاق پہ گزری ہیں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو کسی شخص کے چہرے کے سامنے مل کر وہ محبت کا اظہار کرے لیکن جب وہ اس سے الگ ہو جائے تو وہ اس سے نفرت کا اظہار کرے اور سرکار دوالم علیہ دحیت و سنا کے ساتھ صحابہ اکرام دل و جان سے جان نسار تھے لیکن کچھ منافقین ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے مشن کے ساتھ بغض رکھتے تھے بہت ساری آدات ان کی گزری اللہ ایک اصول بیان فرما رہا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اور اس زمانے کے منافقین کے لیے بھی ہے اور صحابہ اکرام کے لیے بھی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم سفارش کروگے شفاعت کروگے اور ساتھ دوگے کسی اچھے معاملے کا تو اللہ بھی تمہیں بہتر جزا دے گا اگر تم سفارشی بنوگے اور ساتھ دوگے کسی غلط آدمی کا اور کسی ایسے مشن کا جو ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے یہ منافقین کے لیے بھی تھا اور صحابہ کے لیے بھی تھا صحابہ اچھے مشن کے سفارشی تھے اور وہ مشن تھا اسلام کی اور اطاعت رسول کی تشہیر اور منافقین برے مشن کی تکمیل پر تھے لہذا دونوں کے لیے اصول ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی بات ہے من یشفا شفاعتن حسنا من کا منہ من 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 کا منہ سے من اسمائے موصولہ میں سے ہے من کا منہ جو یشفا شفاعت کرتا ہے سفارش کرتا ہے یا کرے گا شفاعتن حسنا اچھی سفارش خیر کی بات کی سفارش جو بھی کرے گا یکن لہو نصیب منہ یکن ہوگا لہو اس کے لیے نصیب منہ اس میں سے حصہ اس کے لیے بھی ہوگا دنیا میں بھی ہوگا اور وہ کیا ہوگا دنیا کی سب سے بڑی دولت دل کا سکون ہے اور اللہ فرما رہا ہے جو اچھی سفارش کرے گا یعنی رسول کے مشن کا ساتھ دے گا تو اس میں سے اس کا حصہ بھی ہوگا وہ حصہ کیا ہے دلی اتمنان قلبی سکون اللہ اس کو عطا فرمائے گا اور غلامی مصطفہ نصیب فرما دے گا لیکن وَمَنْ يَشْفَ شَفَاعتًا سَيِّئَةً يَكُلْ لَهُ كِفْلُمْ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَ وَاوْكَ مَنْ اور من جو يشفا سفارش کرے گا شفاعت کرے گا ساتھ دے گا شفاعتن سیئے کسی برے معاملے کی سفارش کرے گا تو يَكُلْ لَهُ كِفْلُمْ مِنْهَا يَكُن لہذا جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی برے گا یہ منافقین کے لیے بھی آیت ہے اور صحابہ اکرام کے لیے بھی تھی اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتَا اور اللہ تبارک وطالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَاوْكَمَنَ اور کَانَ ہے اللہ اللہ تبارک وطالہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے اوپر مقیتہ قادر اور قدرت رکھنے والا سورہ عذاب کی ایک آیت مبارکہ کل پر سوں ہماری نظروں سے گزری لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا یہ تمہارے رسول کی حیاتِ ظاہری میں تمہارے لیے بہتری نمونہ ہے اب وہاں جو ترجمہ لکھا ہوا تھا کسی ترجمہ کرنے والے کا وہ یہ تھا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہتری نمونہ تھی تو یہاں کانا کا ترجمہ آپ اگر دیکھیں تو ہے کیا اللہ قدرت رکھنے والا تھا یا اللہ قدرت رکھنے والا آج بھی ہے آج بھی ہے تو کانا فیل ماضی ہے لیکن حالت کی معاملات کیلئے لہذا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور رسول مکرم کی شخصیت تمہارے لیے بہتری نمونہ ہے نہ کہ تھی اور ختم ہو گیا ماذا اللہ آج بھی ہے قیامت تک بھی رہے گا اور کسی کا عصوہ اور طریقہ میرے اور آپ کے لیے کامل ہو ہی نہیں سکتا لہذا رسول کی زندگی تمہارے لیے بہتری نمونہ ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَقْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا آپ ذرا بات دیکھیں کیسی ہے تھوڑا سا اس کو اس تناظر میں دیکھیں جب نفاق بھی مدینے کی سرزمین پہ پنپ رہا تھا یہ چھوٹا سا سوال میں پہلے بھی یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نفاق کا اور منافقت کا آغاز مکی زندگی میں ہوا یا مدنی میں مدنی زندگی میں ہوا تریپن سالہ حیاتِ تیبہ میں منافقت کا سامنا حضور کو نہیں تھا کفر کا بھی سامنا تھا شرک کا بھی سامنا تھا لیکن جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو تریپن سالہ عمر مبارکہ کے بعد اب مدینے میں مسلمانوں کے گروہ کی طرف سے نفاق کا اظہار ہوا عبداللہ بن عبی سلول ان کا سرغنہ تھا لہذا یہاں جب منافقت کا اظہار ہوا ہے تو اللہ کی تعلیم اور رسول کا مشن یہ ہے کہ یہ نفاق ختم ہو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ نفاق ختم ہو اور یہ نفاق محبتوں میں کنورٹ ہو جائے اللہ نے اس کے لئے ایک اصول بیان فرمایا ہے اور آج یہ میرے اور آپ کے لئے بھی اصول ہے کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کیلئے ہے وہ معاملہ کیا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں نہیں بانٹوں گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کے حبیب سے عرض کیا گیا حضور محبتیں کیسے بانٹی جا سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرو اور اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بہتر انداز میں دو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اور یہ محبت پھر تمہیں جنت میں لے کر چلی جائے گی اب وہاں کے لئے بھی یہ نسخہ تھا اور آج کے لئے بھی یہ نسخہ ہے آپ نفسیاتی طور پر کسی ان نون بندے کو سلام کر کے دیکھیں اس کا رییکشن کیا ہوگا بڑی محبت والا رییکشن ہوگا آپ پہ وہ جان نشاور کرے گا کہ یہ بندہ مجھے سلام کر رہا ہے تو یہ اسلام کا ماہ بہل انتیاز ہے اس نے محبتیں باٹی ہیں یہودیوں کے سلام کا طریقہ الگ تھا عیسائیوں کے سلام کا طریقہ الگ تھا کوئی یوں کر کے سلام کرتا تھا کوئی اپنے کسی اور طریقے سے سلام کرتا تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی سلام کا طریقہ تم اختیار کرو اگر جواب بہتر طریقے سے ہو تو محبتیں بڑھیں گی اس کا طریقہ اسلام نے کیا کہا اسلام نے کہا تمہارے سلام کا طریقہ ہے السلام علیکم اور اس سے بہتر سلام کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اس سے بہتر سلام کا طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لہذا فرمایا جو تمہیں سلام کرے بہتر انداز میں اس کو سلام کرو ایک تو لفظی اعتبار سے اور ایک اپنی فیلنگز اور نچھاور ہونے کے اعتبار سے تم بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو اللہ تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دے گا ترجمہ فرمائیں ذرا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ وَاو کا مانا اور اِذَا کا مانا جب حُيِّتُمْ یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے وے حُيِّتُمْ جب تمہیں سلام کیا جائے بسیکلی زندہ چیز کو کیا کہتے ہیں حی اللہ تبارک وطالع کی صفات میں بھی یہ ہے کہ اللہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے وہ زندہ ہے اور زندہ جعوید ہے تو حی زندگی کے لیے ہوتا ہے سلام کے ساتھ کسی کو اچھی زندگی کی دعا دی جاتی ہے اس لیے فرمایا وَإِذَا حُيِّتُمْ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے یعنی تمہاری درازی عمر کی کوئی تمہارے لیے دعا کرے بِتَحِيَّةٍ کسی اچھے جملے کے ساتھ سلام کرنے کے ساتھ تو فَحَيُّو فَاکَمَنَا پس حَيُّو تم بھی اس کی زندگی اور حیاتی کے لیے دعا کرو اس کے سلام کو لوٹاؤ کیسے؟ بِأَحْسَنَ مِنْحَا بَاکَمَنَا ساتھ اَحْسَنَ مِنْحَا اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ تم سلام کو لوٹاؤ اور اُدْدُوحَ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس جیسا ہی لوٹاؤ دو اب اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَا كُلِّ شَيْنِ حَسِيبَ بِشَكَ اللَّهُ تَبْارَكَ وَطَالَهُ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اگر تم تھوڑے الفاظ کے ساتھ سلام کرو گے تو تھوڑا ثواب لکھا جائے گا اگر زیادہ کے ساتھ کرو گے تو زیادہ لکھا جائے گا لیکن اگر ایک بوس ہے میرا اور آپ کا اور وہ غیر مسلم ہے کسی جگہ پر میں اور آپ ملازمت کرتے ہیں وہ مجھے سلام کرتا ہے یا میں اس کو سلام کرو تو طریقہ کیا ہو قرآن کے الفاظ سے معاملہ جھلک رہا ہے کہ تم اس کے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم اتنا لوٹا دو اگر کوئی غیر مسلم ہو تو میرا اور آپ کا اس کو سلام کرنا نہیں بنتا ہم اس کو سلام نہ کریں اگر وہ ہمیں سلام کرتا ہے تو پھر اس کے سلام کا جواب کیا ہو وَعَلَيْكُمْ وہ سلام کرتا ہے السلام وَعَلَيْكُمْ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے کہیں اس کی عادت بن گئی ہے کرنا تو اس کے لئے کیا کہے وَعَلَيْكُمْ بس اتنا کافی ہے لہذا سلام میں پیل کرنے کا جو معاملہ ہے یہ صرف اسلام سے متعلق ہے اور مسلمان کے ساتھ متعلق ہے اس معاملے کو سخت نہ سمجھا جائے آپ یوں سمجھیں کہ نماز کیا کافر کیوں پر فرض ہے نماز کے فرض ہونے کے لئے پہلی شرط کیا ہے مسلمان ہو نمبر ٹو آقل ہو نمبر ٹری بالگ ہو روزہ رکھنے کے لئے بھی یہ شرط ہے وہ مسلمان بھی ہو آقل بھی ہو بالگ بھی ہو تو سلام کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے کوئی ہیلو کہے کوئی گوڈ مارننگ کہے کوئی کسی لیول پہ بھی ہو یہ طریقہ اسلام نے سکھایا ہے اور مسلمانوں کو سکھایا ہے لہذا یہ محبتیں باٹنے کے لئے اس ان معاملات کے لئے اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو جواب کیا ہو وَعَلَيْكُمْ لیکن اگر ایسا بوس ہے کہ اپنی جاب کے جانے کا بھی خطرہ ہے تو اسلام وہاں پر سختی کی بات نہیں کرتا آپ اگر اس کو پورا بھی سلام کر دے تو یہاں ایک ہیڈن لی ایجنڈا بھی اسلام نے بیان کیا ہے کہ تم سلام کا جواب دے دو لیکن اپنے فرشتوں کو اسلام کے جواب کی نیت کر لیں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ یہ تمہارے فرشتوں کو جواب ہے جو فرشتے اللہ کی مخلوق پر رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ لَا رَيْبَ فِي وَمَنْ أَسْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا یہاں بھی دو باتیں ہیں ایک ہے منافقین کو خطاب اور درابہ اور دھمکی اور ایک ہے میرے اور آپ کے لئے مکمل اصول یہ سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے سورہ نسا آیات مبارکہ ٹوٹل ایک سو چھہتر اور اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ناکِ مکی ہے اب یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ منافقو یہ تو سوچو کہ تم نے مرنا بھی ہے اللہ کو جواب بھی دینا ہے اللہ تمہیں اکٹھا بھی کرے گا اور یہ بات کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اتنی سچی بات ہے کہ جس نے کی ہے اس سے زیادہ سچ بولنے والا ہی کوئی نہیں ہے لہذا منافقو اللہ کے نبی کے ساتھ جو تمہارا دو غلط پن ہے اس کو چھوڑ دو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر اپنے جواب دینے کا بھی کچھ خوف کرو یہ اصول ان کے لئے بھی ہے اور ہمارے لئے بھی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ تبارک و تعالی اور یہ اتنا بڑا اسمائے جلالت میں سے ہے کہ آپ اللہ کے نام جتنے بھی لے لیں الخالق المالک القدوس السلام المومن المہیمن جتنے بھی نام پڑھ لیں ہر نام کی اپنی فضیلت ہے لیکن اگر آپ صرف اللہ کا ایک نام یہ پڑھ لیں تو سارے ناموں کی برکتیں اس ایک نام کے اندر جمع ہیں اور وہ کیا ہے اللہ آپ اللہ بولیں گے اللہ کے تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جائیں گے اسی لئے بعض صوفیاء کے نزدیک اسم آزم اللہ ہے لہذا وہ اللہ کا ورد کرتے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں کلمہ سکھایا ہے کفر سے اسلام کی طرف کنورٹ ہونے کے لئے وہ بھی کیا ہے اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لہذا اللہ اللہ تبارک وطالہ وہ ہے لا الہ لا کمانا نہیں الہ معبود الا سوائے اس کے اس کے لابے کوئی بھی معبود نہیں اور اللہ کے نام کا یہ بھی امتیاز ہے آپ اللہ کے نام کا ہر لخص بھی گرا کر دیکھیں تو پھر بھی اس سے بنتا اللہ ہی ہے یعنی اللہ الیف ڈبل لام اور حے یہ جو سیکوئنس ہے الفاظ کا آپ شروع سے لفظ گرانا شروع کر دیں تو پھر بھی مراد اللہ ہی رہے گا مثلا یہ ہے اللہ آپ اگر الیف گرادے تو کیا بن جائے گا لِلَّا پھر بھی اللہ کی ذات مراد ہے آپ لام بھی گرادے تو کیا بچے گا لَهُو پھر بھی اللہ مراد ہے آپ لام بھی گرادیں تو پھر ہُو بچے گا تو ہُو سے بھی مراد کون ہے اللہ کی ذات ہے لہٰذا یہ بہت قیمتی نام ہے اللہ کی اسماء میں سے لَيَجْمَعَنَّكُمِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ میں نے عرض کیا تھا اور یہ قرآن کا موسٹلی اسلوب اور میتھڈ ہے کہ لام کس کے لیے آتا ہے تاقید کے لیے صرف لام ذب اللہ اگر لام الف لا ہو تو وہ پھر تاقید کے لیے نہیں ہے اس کا معنی ہے نہیں اور وہ نون جس کے اوپر ڈبلیو یا شد ڈلی ہوتی ہے یہ بھی تاقید کے لیے آتا ہے یہاں بھی دو تاقیدیں ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ اگر ان دونوں لفظوں کا آپ کو سمجھ آئی ہو تو ترجمہ آپ خود فرمائیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ جَمَعَا يَجْمَعُ کا معنی کیا ہے جمع کرنا لَيَجْمَعَنَّكُمْ وہ ضرور ضرور تمہیں جمع کرے گا تمہیں اکٹھا کرے گا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اور کون سا قیامت کا دن ہے لَا رَيْبَ فِي اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے لَا کَمَنَا نَيْي رَيْبَ کَمَنَا شَكْ فِي ہے اس میں اور یہ بات کس نے کی ہے منافقو سن لو وَمَنْ أَسْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَدیثًا وَاوْ کَمَنَا اور من یہاں پر استفہام کے لیے انٹیروگیٹر سینس کے لیے وَمَنْ أَسْدَكُمْ کون ہے جو زیادہ سچی بات کرے مِنَ اللَّهِ 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 سَ زیادہ حدیث کہتے ہیں بات کو اور گفتگو کو وَمَنْ أَسْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَدیثًا کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچی بات کرتا ہے فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ وَاللَّهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُو اَتُرِيدُونَا اَنْتَحْدُوا مَنْ أَدَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا معاملہ کچھ یوں تھا کہ اگر اس کو آپ لیں غزوِ احد کے سینس میں تو مسلمان جا رہے تھے کفار کے ساتھ لڑنے لیکن منافقین نے خود کو الگ کر لیا تھا اب جب منافقین الگ ہوئے غزوِ احد وقو پذیر ہو گیا اس کے بعد جب صحابہ حضور کی میت میں بیٹھے تو پھر ایک گفتگو چھڑی کہ حضور وہ کون تھے جو ہم سے دور ہو گئے کیا وہ منافق ہیں کافر ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھی لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے لہذا یہ دو آرہ ہو گئے اور اس کو اگر براد سینس میں دیکھے تو پھر یہ تھا اللہ کی حبیب نے حجرت فرمائی مکہ سے مدینہ طیبہ اب مدینہ کے اندر جو لوگ تھے وہ تو بن گئے مواخات مدینہ میں بھائی بھائی لیکن جو مکہ کے اندر تھے صحابہ اکرام کا موقف یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا اہل مکہ کے ساتھ ہیں کلمہ گو بھی ہیں کرتے کیا ہیں اور جو مدینہ میں مسلمان حضور کے ساتھ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی پراپرٹیز جائدادیں اور مال اولاد وہ مکہ کے اندر تھا تو یہ مکہ کے اندر چکر بھی لگاتے رہتے تھے یہ تین سینس لکھے ہیں مفسرین نے ان آیات مبارکہ کے کہ وہ منافقین جو غزو احد میں الگ ہوئے ان کے بارے میں اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے اور جو مکہ کے اندر ہیں مسلمان وہ مکہ والوں کو چھوڑ نہیں رہے کبھی کبھی ان کے مشہر میں شریک بھی ہو جاتے ہیں اور مسلمان تو مدینہ میں ہیں ان کا حکم کیا ہے اور تیسرا شان نزول ہے مدینہ کے اندر جو منافقین ہیں یہ کبھی کبھی مکہ بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کی پراپرٹیز ہیں وہاں لوگ موجود ہیں تو یہ کیوں جاتے ہیں وہاں صحابہ اکرام کے اندر جب ڈیفرنس آف اپینین ہوا تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ منافقین کون ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْن فَاقَمَنَ پس مَالَكُمْ کیا ہو گیا ہے تمہیں مَالَكُمْ یہ استفام کے لیے تمہیں کیا ہو گیا کس معاملے میں فِي الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقِين کے معاملے میں تمہیں کیا ہو گیا ہے فِي اَتَيْن تم دو گروہ ہو گئے ہو فِي اَتَيْن تم دو گروہ ہو گئے ہو فِي اَتَيْن کا معنی ہے گروہ اور فِي اَتَيْن دو گروہ مُنَافِقِين کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دو مختلف آراء میں تقسیم ہو گئے ہو بعض کہتے ہو کہ وہ مسلمان ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ کفار ہیں ان کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے تو اللہ فرمارا رہا ہے تم ان کے بارے میں دو آراء کیوں رکھتے ہو واللہو ارکا سہم بماکا سہبو یہ ہے منافقین کا انجام واللہو واؤکا منہ اور اللہو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تھوڑا سا سنس کے اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے اللہ فرما رہا ہے تم منافقین کے بارے میں دو رائے کیوں رکھتے ہو دو گروہ میں تقسیم کیوں ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو انجام تک پہنچا دیا ہے تم کیوں دو رائے رکھتے ہو وہ کرتوت کیا ہے ایک کرتوت تو یہ تھا کہ غزوِ عود میں منافق علاق ہوئے تو اللہ نے پھر بھی فتح مسلمانوں کو عطا فرما دی حالانکہ بظاہر اہلِ مکہ فتح مانتے حضور کے دندانِ مبارک شہید ہو گئے ستر لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا لیکن اس کے باوجود بھی بھاگنے والے اہلِ مکہ تھے مسلمانوں نے آٹھ کلومیٹر تک ان کا جو ہے وہ پیچھا کیا اور اس کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور فاتح ہونے کے باوجود اہلِ مکہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے بعد بھاگ گئے اللہ فرما رہا ہے منافق تو اپنے انجام کو پہنچ چکے بے شک مسلمان جانی نقصان اٹھا چکے لیکن پھر بھی بظاہر تحکم غلبہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ منافقین تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انجام تک پہنچ گئے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ ان کو اوندے مو ان کا ساتھ نیچے ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی اور دوزق کے اس مقام پر ہوں گے جو کفار اور مشرقین سے بھی نیچے والا مقام ہوگا کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ النَّاقِ کے آگ کا وہ کنارہ اور گڑھا جو کفر و شرق سے بھی نیچے ہے اس کے اندر کون ہوگا منافق ہوگا یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اور غور طلب بات ہے کہ کافر اور مشرق بھی جہنم کی کسی اور گڑے میں ہیں لیکن منافق جو اسلام کو نقصان پہچاتا ہے دوستی کی لبادے میں وہ کہاں ہے وہ دوزق کے سب سے نجلے گڑے میں ہے جس سے نجلے گڑا اور ہو کوئی نہیں سکتا لہذا اللہ فرمارے دو رائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی شکست کھا چکے ہیں اور مرنے کے بعد بھی شکست ان کا مقدر ہے واللہو واو کا معنی اور اللہو اللہ تبارک و تعالی ارکاسا ہم ارکاسا یورکسو کا معنی ہے ان کو اوندے مو لٹکانا ان کو اپنے انجام تک پہچانا واللہو ارکاسا ہم اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اوندھا کر دیا ہے الٹا کر دیا ہے کیوں؟ بماغ کا سبو جو انہوں نے کسب کیا ہے جو کچھ انہوں نے عمال کی ہیں اور وہ عمل کیا تھا؟ دل کی صفائی نہیں تھی دل کی طہارت نہیں تھی لہٰذا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اوندے مو لٹکا دیا ہے دنیا میں بھی وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ناکامی ان کا مقدر ہوگا اتریدونا انتہدو من ادلللہ یہ ہے اللہ کا فضل اور اس کا کرم اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ ہمیں انسان بنا دے اور اس نے بنا دیا اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ وہ انسان کے بعد ہمیں مسلمان بنا دے اور مسلمان کی پھر کیٹا گری یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ حضور کے ساتھ اللہ ہمارے تعلق کو قائم کر دے یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ کا فضل ہے اب اللہ فرما رہا ہے کہ معبوب ذرا ان اپنے ماننے والوں کو کہیں کہ تم منافقوں کے بارے میں دو رائے کیوں رکھتے ہو جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کے بارے میں تمہیں اسلام کا لبادہ اور اسلام کی ٹلی اس کے گلے میں ڈالنے کی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اَتُرِيدُوْنَا اَاکَمَانَا کیا اَتُرِيدُوْنَا تم ارادہ کرتے ہو یہ اللہ مسلمانوں کو خطاب فرما رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کیا تم ارادہ رکھتے ہو انتحدو کہ تم ہدایت دے دو تم ہدایت پر چلاو یا سیدھے راستے پر لے آو کس کو من عدل اللہ من جو یا جس کو عدل اللہ اللہ نے گمراہ کیا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو سیدھے راستے کے اوپر لے آو تمہیں دو آرام تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے منافق تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کتنا بڑا معاملہ ہے وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَا وَاوْ کَمَانَا اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَا تو ہرگز کوئی راستہ نہیں پاسکوگے تم اس کو سیدھے راستے کے اوپر چلانے کیلئے فَلَنْ تَجِدَ فَاقَمَنَا بس لَنْ تَجِدَ ہرگز تم نہیں پاسکوگے تمہارے سامنے نہیں ہوگا لہو اس بندے کے لئے سبیلہ کوئی راستہ اس کے دل کے غبار کو صاف کرنے کے لئے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اللہ نے کیا ہے اللہ نے کیا اب سوال یہاں پر ہے تقدیر کا کہ تقدیر پھر اللہ نے جب بندے کو گمراہ کر دیا ہے تو پھر وہ تو گمراہ ہے اس کو پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ مسئلہ ہے تقدیر کا لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں ہر فعل کا اور ہر کام کا موجہ دے حقیقی اس کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے یہ تقدیر کا پہلا مسئلہ ہے ہمارا ہر معاملہ اور پوری کائنات کے ہر فعل کا خالق کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو سنس تو دیا ہے مجھے اور آپ کو صلاحیتیں تو دیئیں اللہ خود فرما رہا ہے ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئیں جس راستے کے اوپر بھی وہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے لہذا ہدایت کو پیدا بھی کس نے کیا اللہ نے گمراہی کو پیدا بھی کس نے کیا اللہ نے لیکن اس کو اختیار کرنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ نے مجھے بھی دے دیئے اور آپ کو بھی دے دیئے لہذا یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور آج لوگ اس کے اوپر بڑی ڈیویٹ کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو گمراہ کر رہا ہے تو پھر انسان کو جو ہے وہ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے اس کو صدا نہیں ہونی چاہیے ایک دو حدیث مبارک ہے اس حوالے سے بھی آپ سن لیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ سنن نبی دعوت کی حدیث مبارک ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں میں یہ حدیث ان لوگوں کے لئے کوٹ کر رہا ہوں جو دین سے نواقف ہونے کے باوجود اپنی نشستوں میں تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اللہ کی ان صفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جن کا مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہوتا اور پھر اپنی مرضی کا ایک مفروضہ اپنے ذہن میں تیہ کر کے اس کے اوپر ڈیویٹ کرتے ہیں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں پھر انام رکھے جاتے ہیں پھر شرطیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرنے والا ہو اور تقدیر کے معاملے میں نابلد ہو اور اس کا انکار کرنے والا ہو کہ تقدیر کیا ہے اللہ نے کیسے پیدا کی ہے بس اب جب ساری چیزیں ہی ہیں کائنات میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں فرمایا منکرینِ تقدیر کے ساتھ مت بیٹھو اور نہ ہی ان سے پہلے تم گفتگو کا آغاز کرنے یہ حدیث مبارک ہے ابو دعوت کی اور چار ہزار سات سو دس نمر آدی سے مبارک ہے یعنی وہ تقدیر کے آئے کہ جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر میں اور آپ شراب بھی پیتے رہیں تو کوئی بات نہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق ٹیچنگ کے ساتھ ہے اور میں نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں نوجوان نسل شراب پینے کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہے وہ کہہ رہی ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے اور یہ افعال کہ جب انسان کی مرضی میں کچھ بھی نہیں ہے اختیار میں تو پھر ہم جو مرضی ہے کرتے رہیں کیونکہ اللہ نے تو ساری باتیں لکھ دی ہیں لہذا سمجھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی حبیب نے منع فرمایا کہ جو اس سینس میں گفتگو کرتا ہے اللہ کدھر ہے اللہ کتنا ہے اللہ آرام کیسے کرتا ہے بیٹھتا کیسے ہے یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے والی ہیں اور یہ میرے اور آپ کے لئے ممانعت ہے اللہ اپنی قدرت کے لحاظ سے اپنا وجود رکھتا ہے لیکن اللہ کی صفات میں غور و فکر کی بات ہے اللہ میرا رازک ہے وہ کیسے رازک ہے یہ اس کی صفت ہے اس میں مجھے اور آپ کو گفتگو کا بھی حق ہے اور سوچنے کا بھی حق حاصل ہے لہٰذا یہ نوجوان نسل کے لئے ایک مسئلہ ہے جو میں نے خصوصیت کے ساتھ عرض کر دی ہے اور پھر ایک اور تیسے ہم بار کیسے ہی مسلم کی کہ آخر زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے چھوٹے لوگ ہوں گے تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جن کو تم نے سنا نہ ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے لہذا تم ان سے دور رہنا اور تم ان سے دور رہو ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے آج آپ میڈیا کے اوپر بھی چل کر دیکھیں اتنے بڑے فتنے اسلام کی شکل میں موجود ہیں کا مقابلہ میرے اور آپ کے لئے بڑا مشکل ہے اور وہ جو اپنے پاس لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور جن کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں اور بنے بنائے سوال ہوتے ہیں وہ سوال بھی بڑے پری پلانڈ ہوتے ہیں اور پیرونی کا جواب جس کے ساتھ امت جو ہے وہ بے عملی کا شکار ہو جاتی ہے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں رمضان میں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی جنگ جاری رہی بھئی تراوی کیا ہوتی ہے تراوی کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے نہ زخیرہ آدیس میں موجود ہے لہذا تراوی کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں اور اگر ایک طالب علم اپنی سٹڈی کر رہا ہے اور وہ بڑی مشکل میں ہے گرمی کا موسم ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے یہ فلیکسیبیلیٹیز اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس عمل سے دور کرنے والی ہیں جو لوگ بیس رکع تراوی پڑھ رہے ہیں یا آٹھ پڑھ رہے ہیں کیا وہ اچھا عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور یہ اچھا عمل تسلسل کے ساتھ چودہ صدیوں میں علماء نے فقہہ نے ہمارے سامنے رکھا اب ایک بندہ آٹھ یا بیس پڑھ رہا ہے لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تراوی کا کنسپٹی کوئی نہیں ہے اور یہ تحجد کی نماز ہے جو حضور آخر شب میں پڑھا کرتے تھے اور یہ بعد میں حضرت عمر نے اس کو بیس رکع تراوی بنا دیا لہٰذا تراوی جو ہے وہ اپنا اتھینٹسٹی کوئی نہیں رکھتی تو مجھے بتائیں کہ کیا پڑھنا افضل ہے یا ڈیبیٹ کر کے ڈاؤٹ فل بنانا افضل ہے پڑھنا افضل ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ سر تو اپنا جھکا رہا ہے وہ کیا سمجھ کے جھکا رہا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے سنت ہیں اور نفل کا درجہ رکھتی ہیں تو یہ جو ڈیبیٹ ہے تو جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے ان کو پھر کوئی بھی سیدھا راستے کے اوپر نہیں لاسکتا منافقین کیا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بھی کیسے بن جائیں یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے آج کے دور کا بھی اور صحابہ اکرام اور رسول اللہ کے دور کا بھی کہ نفاق ہوتا کیا ہے اور منافق چاہتا کیا ہے آپ اگر یہ سمجھے کہ لائل اللہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں ہم اپنی بات کے ساتھ اپنے حکمرانوں کی بھی بات کریں تو محبت کی پینگیں تو ان کی کافروں کے ساتھ ہیں محبت کی پینگیں ان کی کافروں کے ساتھ ہیں سارے معاملات اور سارے کاروبار ابھی لوگوں کے نکل رہے ہیں کاروبار کے اسرائیل تک بھی ہمارے حکمرانوں کے اور حکام بالا کے اپنے کاروبار ہیں انڈیا تک کے ان کے کاروبار ہیں مختلف ممالک میں ہیں لیکن وہ اپنے مشن کی اوپر ہیں آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں میں کسی سی ایسی جماعت کی اوپر تنقید نہیں کر رہا لیکن تھوڑی سی نظر دوڑائیں کہ لادی نیت الہاد اور سیکولرزم کا ایجنڈا کیا ہمارے حکمرانوں کا ہے یا نہیں ہے مثلاً آزانوں سے پہلے درود ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سپیکروں پہ آواز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے سود پورے بلک کا معاشی نظام ہو یہ کیا الہاد اور لادی نیت ہے یا نہیں اور حکمرانوں کا سب سے پہلا فریض ہے یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے عقامات کو نافذ کریں نماز باجمات پڑھانا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے یہ غور سے بات سن لیں نماز باجمات پڑھانا اور مسجدوں کو آواز کرنا یہ حکام بالا کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے اور زکاة کو کلیکٹ کر کے مستحقین تک پہچانا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے حکام بالا کی ذمہ داری ہے اس کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہے لہذا یہ جو کلمہ گو ہمارے مسلمان ہیں ہم بھی انہی کے اندر شامل ہیں ہمارے اندر نفاق موجود ہیں میں سخت بات نہیں کرتا لیکن غور کریں ہم سود کو حرام کہتے ہیں اور کتنے پرسنٹ ہم سود کھاتے ہیں معاشرے میں نائنٹی پلس پرسنٹ ہمارا معاشرہ سود کے اوپر مبنی ہے ہم بی ای آئی کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی ای آئی آدمی جو ہے نماز بی ای آئی اور برائی سے رکتی ہے لیکن ہمارے گھروں کے اندر سے ہمارے بیڈ روم سے بی ای آئی اور برائی شروع ہوتی ہے تو یہ نفاق ہے ہم اس منافقت میں سارے شامل ہیں اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیر فرمائے یہ نفاق تو ہمارے گھروں سے شروع ہو چکا ہے ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں حضور کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن حضور جیسی سنتیں ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہیں تو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے اللہ ہمیں پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیر فرمائے ومالی اللہ البلا